سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ پاسکتے ہیں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے ایسا کرنا بالکل فری ہے ہلو فرینڈس اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے کہ کلن سارپ کو آپ اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنے سسٹم سے کیسے ریموو کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کی what is کلن سارپ کلن سارپ بیسیکلی ایک سرچ انجن ہے جیسے کی گوگل بینگ سرچ انجن ہوتے ہیں ایسے ہی کلن سارپ بھی ایک سرچ انجن ہے جو آپ کے لیپ ٹاپ میں آٹومیٹیکلی انسٹال کیا گیا ہے دھوکے سے انسٹال کیا گیا ہے یا تو ڈاؤنلوڈ کے دوارہ یا پھر انسٹاللیشن کرتے ہیں ٹائم آٹومیٹیکلی انسٹال کر دیا گیا ہے اسٹارٹنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی اچھا سرچ انجن ہے کیونکہ یہ اچھا براؤجنگ ایکسپیرینس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ آپ کے لیپ ٹاپ میں دھوکے سے انسٹال کیا گیا ہے جو آپ کے براؤجر کو ہائیجیک کرے گا اور انفارمیسنز کو گیدر کر کے کہیں اور جگہ اس کو سینڈ کر سکتا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی حامفل ہو سکتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لیپ ٹاپ میں انسٹال کیسے ہوا ہے جیسے کی ہم کوئی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا پھر کچھ انسٹال کرتے ہیں تو یہ ایک پیکیج ہوتا ہے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جو اس کے دوارہ آٹومیٹیکلی یہاں پر انسٹال ہو جاتا ہے تو جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو کلن سارک ہے وہ ڈیفولٹ سرچ انجن یہاں پر سیٹ ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو سیٹنگز میں جانا ہوگا اور سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ کو جو سرچ انجن سے اس کی سیٹنگ میں یہاں پر آپ کو سرچ بار پر کلک کرنا ہوگا سرچ بار پر کلک کریں گے تو یہاں پر پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا سرچ انجن اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو get help restore your chrome setting مطلع آپ کو chrome setting ہے اس کو restore کرنا ہوگا تاکہ آپ کا جو ڈیفولٹ براؤجر ہے وہ سیٹ ہو جائے یا چینج ہو جائے تو اس کو کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے اس کو reset کر دیا پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو وہ آپ کا کلن سارپ ہے وہ یہاں سے ریموو نہیں ہوا ہے ادرس آپسن سے ان میں ادر جو براوز سرچ انجن ان کو ریموو کرنے کا option آرہا ہے باٹ اس کو ریموو کرنے کا option بھی نہیں سو کر رہا تو آپ اب کیا کریں گے ایڈوانس میں جا کے اس کو reset کر دیں گے آپ ٹھیک ہے reset کر کے آپ دیکھیں گے reset کرنے کے بعد بھی یہ یہاں پر نہیں اٹھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے system میں انسٹرول ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے دیمو کر سکتے ہیں کیسے انسٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ایک site پہ جانا ہوگا جو ہے cleanstar.net ٹھیک ہے اس site پہ آپ جائیں گے جیسے ہی آپ یہ site open ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ cleanstar کا سرچ انجن ہے یہاں پر تو یہ open ہوگا تو یہاں پر آپ کو دو options available ہیں پہلا chrome کے لیے second firefox کے لیے تو آپ کو chrome کے لیے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انسٹرول جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد سمپل یہ exe file ہے آپ کو اس کو run کروانا ہوگا اور کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ کو انسٹرول کرنا ہوگا جیسے ہی آپ اس کو انسٹرول کمپلیٹ ہوگا automatically جو cleanstar کا سرچ انجن ہے وہ ہٹ جائے گا اور جو آپ کا دیکھولٹ سرچ انجن ہے وہ وہاں پر سیٹ ہو جائے گا کہہنے کا مطلب ہے کہ اس کو آپ ڈاؤنل کلک کر کے رن کیا جیسے ہی میں نے تو رن کرنے کے بعد اس کو انسٹرول کریں گے اور اس کو انسٹرولیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ یہاں پر finish پر کلک کریں گے اور جیسے ہی آپ finish پر کلک کریں گے اب آپ چیک کریں گے کہ آپ کا جو سرچ انجن ہے وہ یہاں پر چینج ہوگیا ہے ڈیفولٹ سرچ انجن ہے وہ کو چینج ہوگی گوگل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ finish آپ کو انسٹرول کر سکیں